السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ سرکا پیاد جو آپ کو ریسٹورانٹ میں کھانے کے لیے ملتا ہوگا شادی اور پارٹی وغیرہ میں بھی بہت زیادہ یہ سرف کے جاتے ہیں تو چلی بنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک باول لے لیا ہے اس میں ڈال دوں گے میں ایک کپ پانی تو پانی کو عبالنے کی اگرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس ایک کپ پانی لے لیا ہے اس میں ڈال دیں گے white vinegar کیونکہ یہ سرکہ پیاد ہے تو اس میں سپیر سرکہ ہی جائے گا تو ہم نے سیم کانٹیٹی میں پانی اور سپیر سرکہ لے لیا ہے اور یہ ہے انین تو میں نے چھوٹی پیاد اس میں ڈالی ہے چھوٹی والی پیاد بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس میں تو یہ لال والی پیاد جس کو میں اچھی سے چھیل کے اس کو واش کر کے اس میں بیٹ میں کٹ لگا لیے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس چھوٹی پیاز نہیں ہے تو آپ پڑی پیاز کا بھی استعمال کر سکتی ہے اس کو بیٹ میں سے کٹ کر کے اس کے کئی ٹکڑے کر سکتی ہے تو پیاز کو میں نے اس میں بنیگر میں ڈال دیا ہے یہ میں نے دو لیے ہیں چھوٹے سائز کے چک اندر اس کو بھی ٹکڑے کر لیے ہیں اس کے میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو بھی اس میں آٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے میں نے چار سے پانچ ہری میرچ لیا ہے جس کو بیٹ میں سے دو لیا ہے تھوڑا سا لیے ہیں اور ادرک کے میں نے بہت بارک ادرک کو کٹ کر لیا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تو لیسن سے ادرک سے بہت اچھا سس میں ٹیسٹ آئے گا اور ڈائشریشن کے لیے تو ویسے بھی اچھا ہوتا ہے یہ جنتمیل میں تو یہ لے لیا ہے میں نے نیبو اس کی جو چھلکا ہوتا ہے یہ ہے اس کو تھوڑا سا quake کرلیں گے بہتräک کہ اس میں شمیل آئے گی اس�리 اور کو اچھے لگے گا اس کو کھانے میںabelونے مہربا کر لینا باستے کا حال woman's to grade اس میں ڈال لیں گے اسے بہت ہی ٹیسٹی بنے گی ہماری سکے والی پیاس ومیرے رکیال میں نے جنتمیبو کے چھلکے کو گریٹ کر لیا ہے جنتمیل میںdzئل گے اس کی باتھ سکے s בdamn conditions چینی پیس کے پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمت ڈال دیں گے سفید نمک اور آدھی چمت ڈال دیں گے اس میں کھالا نمک لیٹیے سارے چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو کریں گے اچھے سے مکس اور مکس کر کے اس کو ایک سے دو دن کے لیے ایسے دھک کر اس کو بال میں ہی رکھ دیں گے بعد میں آپ اس کو کسی کنٹینر میں ڈال کر رکھتے ہیں کھانے کے لیے بلکہ ریڈی ہو جائیں گی اور یہ بہت ہی مزیگی بنتی ہے میل تو فیوریٹ ہے تو سردیوں کے لیے بنا کر رکھ لیجئے ڈھیر ساری سرکے والی پیاس آپ کو دوپیر کو لنچ میں آپ چامل تائری بریانی وغیرہ کچھ بھی بناتے ہیں یا کھانے میں کچھ بھی تو ساتھ میں ضرور سے کھائیے کہ ریجیشن کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور سرکہ ویسے بھی ہمارے نبی کی سنت ہے ضرور سے کھر میں رکھیں سرکہ رکھنا بھی سنت ہے اور دستر خان میں رکھنا بھی سنت ہے تو سرکے والی پیاس مجھے تو بہت زیادہ اچھی رکھتی ہے تو آپ بھی ضرور سے بنا کر رکھئے تو یہ پیاس یعنی کہ سرکے والی پیاس آپ سے ایک سے ڈیلو مہینے تک اس کو رکھ سکتے ہیں فریق میں رکھ سکتے ہیں تو زیادہ ٹائم تک چلے گی یہ تو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اپنے شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہوئے تو سبسکرائب کریں بیل لائک اپنے پیس کر دیں نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتی ہوں بہت جلدی ایک نیو ویڈیو نیو ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ